بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات دورہ مضامین قرآن میں آج چاند رات کے موقع پر تیسویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے تاکہ یہ دورہ مکمل ہو جائے اگر رات کو وقت ملے تو رات کو سمات کریں بصورت دیگر کل عید الفطر کے موقع پر جب بھی وقت مجسر ہو اتمینان کے ساتھ آخری پارے کے مضامین سمات کریں تاکہ دورہ مضامین قرآن بفضل اللہ تعالی مکمل ہو جائے تیسویں پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے اور اس سورت کے بھی جو مضامین ہیں وہ بعض پہلی سورتوں کی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت یہ خصوصی اس کے مضامین ہیں اللہ تعالی نے قیامت کے مختلف مظاہر اور مناظر بیان فرمائے ہیں جیسا کہ پہلی سورتوں میں بھی گزرا ہے کہ مشرقین مکہ دراصل قیامت کے قائم ہونے کے حوالے سے ترہ ترہ کی باتیں کرتے رہتے تھے تو پھر اللہ تعالی نے ان کی موں کی بات لے کر فرمایا کہ یہ جو بڑی نبا کا معنی ہوتا ہے خبر غیب کی خبر یہ جو بڑی خبر ہے یعنی مراد قیامت اس پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا پھر جو مختلف کائناتی دلائل اور شوایط بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین اور ان میں موجود چیزیں جن کی پیدائش جن کی تخلیق انسانی حوالے سے زیادہ مشکل اور عجیب ہے یعنی انسان کا جو ذین ہے جو اس کی عقل ہے تو جب اللہ تعالی نے ان سب کی تخلیق فرمائی ہے تو ایسی طاقت و قدرت رکھنے والے اللہ کے لئے انسانوں کو پھر سے پیدا کرنا یعنی دوبارہ زندہ کرنا دوبارہ پیدا کرنا کون سو مشکل کام ہے یعنی وہ اللہ جو زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو مخیں اور انسانوں کو جوڑا جوڑا نید کو ذریعہ سکون اور رات کو لباس اور دن کو معاش اور روزی کمانے کا وقت اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ یعنی سورج بنا سکتا ہے تو پھر تم یہ یاد رکھو کہ وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین و آخرین کو جمع کر کے ان میں عدل فرمائے اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ جہنم کی عبرتناک سزائیں اور جنت کی دلکش نعمتوں کے بیان پر مجتمل ہے اللہ تعالیٰ کے جاہو جلال اور پھر فرشتوں جیسی مقرب ہستیاں کطار اندر کطار ان کی حاضری اور بغیر اجازت کسی قسم کی بات کرنے سے گریز کو بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ آخرت کے عذاب کی ہلناکی اور خوف کافروں کو یہ آرزو کرنے پر مجبور کرے گی کہ کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہ کیے جاتے اور جنوروں کی طرح پہوند خاک ہو جاتے مٹی میں مل جاتے اور عذاب آخرت سے نجات پا جاتے تو یہ مضامین ہیں سورہ نبا کے اس کے بعد سورہ نازعات کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا پہلا مضمون یہ ہے کہ موت کے فرشتے جو دوزخی ہوں گے جو جہنمی ہوں گے ان جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور جو اہل ایمان ہے ان کی روح کو نہایت نرمی سے اور اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں اللہ تعالی نے اپنے کارخانہ قدرت میں مختلف معاملات چلانے کی ڈیوٹی لگا رکھی ان کی اور اس کے بعد پھر قیامت اور اس کی جو حشر سامانیاں آئیں اور جو ہولناکیاں ہیں ان کا مضمون بیان ہوا ہے بعد ازاں حضرت موسیٰ اور حضرت فیرون کا جو مشہور قصہ ہے وہ بیان فرمایا اور اس کے بیان کے بعد قیامت کے پھر مختلف مناظر میں سے باز منظر یعنی ایک منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب سب سے بڑی مسیبت آ جائے گی تو پھر اس دن انسان جو کچھ اس نے کیا ہے اپنے کیے کو یاد کرے گا اور جہنم دیکھنے والوں کے قریب کر دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح تھی تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے بات کا مضمون یہ ہے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی منکرین ہے ان کا جو یہ اشکال ہے وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے انہیں جواب دیا گیا ہے کہ ایک بار مر جانے کے بعد وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں پھر کون زندگی کرے گا تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دی آپ کہ یہ جو آس زمین ہے یہ جو آسمان ہے جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی پیدائش کا جو ہے وہ حوالہ دے کر ارشاد فرما کہ ذرا بتاؤ کہ دوبارہ پیدا کرنا دشوار ہے یا جو اتنا بڑا نظام کائنات ہے اس کو قائم کرنا جو تمہارے سامنے موجود ہے پھر اس صورت کے آخر میں جو مضموع ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ کفار اور مشرقین جو دنیاوی دنیاوی زندگی جو ہے اس کو سب کو سمجھ بیٹھے ہیں جس تین قیامت کو دیکھ لیں گے تو اس کی جو طوالت ہے یعنی قیامت کا جو لمبا دن ہے اس سے انہیں پھر معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں تو بس ایک شام یا صبح کا کچھ حصہ گزار کر آئے ہیں اس کے بعد سورہ عبض شروع ہوتی ہے تو اس کی ابتدائی آیات کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران مکہ کو دعوت دینے میں مصروف تھے تو بعض مفسرین اکرام کے مطابق اس وقت صحابی حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم آئے حضور کی ختم میں آجر ہوئے اور یہ بات ہمارے والد اگرامی حضور ریاض الملت قدس روح نے تفسیر ریاض القرآن میں باقی مفسرین کی طرح ان کی ہم نوائی میں اسی طرح لکھی ہے لیکن دوسری تفسیر ریاض العرفان میں آپ نے یہاں اپنا نکتہ نظر تبدیل فرمایا ہے اور آپ کی یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ وہ آنے والا شخص جو ہے وہ صحابی عبداللہ ابن عمی مکتوم نہیں تھے بلکہ انہی قریش سرداران قریش میں سے کوئی ایک شخص تھا تو جس کو دیکھ کر آپ نے ناغواری کا اظہار فرمایا تو پھر یہ سورہ ابسہ کی ابتدائی آیات ہیں یہ نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مخلص ہیں جو خشیت الائی میں ڈوبے ہوئی ہیں دیوانوار آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں تو آپ ان پر خصوصی توجہ فرمائیں یہ جو ابتدائی آیات جیسا کہ میں نے مختصر بتا دیا ہے کہ تفسیر عرفان میں حضرت نے نکتہ اظر اپنا تبدیل فرمایا اس پر پھر کبھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ارشاد فرمایا گیا ہے مابوب یہ قرآن کریم تو اول تا آخر نصیت کا پیغام ہے اور یہ کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کرتا اور یعنی اس میں اس سے جو بھی نصیت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی اس کا دامن علم و عرفان سپار دیتا ہے پھر اس کے بعد جو مضمون ہے وہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ قیامت کی نفس نفسی کا منظر ہوگا کہ دنیا میں ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے اور محبت کا اور چاہت کا دعویٰ کرنے والے اس دن دامن چھڑائیں گے ایک شخص جو ہے وہ اپنے بھائی ماں باپ بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی اور کچھ تو ایسے ہوں گے کہ ان کے چیرے روشن ہوں گے مسکراتے اور ہشاش بشاش ہوں گے اور کچھ کے چیرے جو ہے وہ غبر آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی اور یہ جن کے چیرے غبار آلود ہوں گے یہ کافر اور فاجر ہیں یعنی یہ وہی ہیں جو غبار آلود جن کے چیرے ہوں گے سیاہی چھائی ہوگی جن کے چیرے سیاہ ہوں گے اس کے بعد سورہ تکویر کا آغاز ہوتا ہے اور اس صورت میں بھی جو مضامین ہیں وہ قیامت سے متعلق ہیں قیامت کے مختلف مناظر ہیں ایک نقشہ کھنچا گیا ہے کہ قیامت کے دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا ستارے بے نور ہو جائیں گے پہاڑ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے چلائے جائیں گے اور جو اونٹنیا دس دس ماں کی حاملہ ہوں گی وہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی دنیا کی مال و دولت کی قدر بلکل ختم ہو جائے گی پھر ویشی جرور جمع کی جائیں گے سمندروں میں آگ بڑھگا دی جائے گی اور جو تو ایسی جو زندہ در گور کی گئی لڑکی ہوگی اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کی گئی تو پھر آمال نام پھیلا دی جائیں گے آسمان کو کھول دیا جائے گا اور جہنم بھڑکا دی جائے گی اور جنت قریب کر دی جائے گی اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سا عمل کا زخیرہ لے کر اللہ کی برگاہ میں حاضر ہوا ہے اس کے بعد قرآن کریم کے اللہ رب رضی سے چل کر حضور تک پہنچتے جو مراحل ہے وہ انتہائی محفوظ اور قابل اعتماد کلام ہے تو اس کے قابل اعتماد ہونے کو بیان فرما کہ یہ واضح کر دیا کہ یہ دنیا جان کے تمام یعنی کسی تفریق اور امتیاز کے بغیر سب کے لیے نصیت اور ہدایت کا ایک روشن پیغام ہے تو یہاں پھر سورت کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد سورے انفتار شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی جو گزشت سورتوں کے مضامین ہیں وہی بیان ہوئی ہیں خاص کر قیامت اور آوال قیامت کا بیان ہے اس کے بعد یہ انسان کو بڑے معبوبانہ انداز میں مخاطب کر کہا گیا کہ اے انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو اس کے ایسانات کو بلکل بھلا کر فراموش کر کے نافرمانی اور ناشکر پن پر اتر آیا ہے پھر یہ وضاعت فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو نام اعمال اس کا لکھنے کے لئے فرستیم مقرر کر رکھے ہیں معزز لکھنے والے کرامن کاتبین تو وہ ان کے تمام عمال کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں تو اس آیت کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و عمل میں بھرپور احتیاط پڑھتے کہ کیونکہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو اور پھر اس کے مطابق عمل بھی اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ خیر اور شر کی جو دو قوتیں ہیں ان کا بیان ہے کہ شر کی قوت فجار اور نافرمانوں کے روپ میں جہنم کا اندر بنے کی اور اندر بننے سے بچ نہیں سکیں گے وہ لوگ اور جب کہ ہر چیز کی قوت جو ہے وہ فرمبرداروں کی قرار پائے گی اور یہ جو آخری صورت ہے اندر آیات ہیں اندر ابرار لفی نعیم واندر فجار لفی جحیم تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمت اور بڑے بڑے اقابر جو ہے وہ جب یہ آیات کریمہ پڑھتے بے شک نیکوکار جنت نعیم میں ہوں گے اور بے شک بدکار دوزخ سوزہ میں ہوں گے تو رو پڑھتے اور عزت عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے مہددز گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ آیات کریمہ پڑھنے کے بعد بے اختیار روتے ایک مرتبہ پڑھتے بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو ہوش میں آئے تو جب ہوش آیا تو فرمایا کہ معلوم نہیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے بیوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور رمضان کریم کے صدقے کرم فرمائے اس کے بعد سورہ متففین کا آغاز ہوتا ہے متفف کہتے ہیں اس شخص کو جو ناب طول میں کمی کرے تو متففین جمع ہو گئی تو اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو دوسروں کا حق مارتا ہے اور اپنے جو فرائض منصبی ہیں جس عہدے پر ہے اس میں کتائی کرتا ہے ابتدائی آیات کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ناب طول میں کمی کرنے والوں کے شدید عذاب ہے کہ جب وہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو اس وقت تو پورا بورا ناب کر لیتے ہیں اور جب دوسروں کو ناب کر یا طول کر دیتے ہیں تو پھر کمی کر دیتے ہیں یعنی یہ لوگ اپنے مفادات پر تو آج نہیں آنے دیتے لیکن دوسروں کے حقوق کی تجیہ بکیر کے رکھ دیتے ہیں پھر ارشاد فرمایا کہ کفروں کا نام عمال سجین ہے اور جو کہ مور لگایا ہوا صحیفہ ہے اور یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور آیات الہی کو پچھلی قوموں کے قصے ایک آنیا قرار دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو بس کسی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کرتوت ہیں ان کرتوت وں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اور آخرت میں یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے مزید فرمایا کہ نیکوکاروں کا صحیفہ عمال جو ہے وہ اللہین میں ہوگا اور یہ بھی ایک مور بند صحیفہ ہے جس پر اللہ کے مقرب بند گواہ ہیں مزید ارشاد فرمایا کہ نیکوکار جنت کی نعمتوں میں بڑے ہی سکون اور رہت میں ہوں گے ان کے چہرے تر تازہ ہوں گے ان کو مور بن شراب تہور پلائی جائے گی اور جس کی مور مشک مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ابرار ہے اخیار ہے قابل رشک ان کا انجام بھی قابل رشک ہے کہ جو سیاہ دل اور آلود اس یہاں ناہنجار کفار ہیں جس طرح دنیا میں اہل ایمان والوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے قیامت کے دن معاملہ پرکل اُلٹ ہو جائے گا اور اب ایمان والے ان کا مزاق اڑائیں گے اس کے بعد سورہ انشکاق کا آغاز ہوتا ہے اس سورت میں بھی بعض مزامین جو ہیں وہ قیامت کے مناظری ہیں قیامت کے آوال ہی بیان ہوتے ہیں پہلی آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو مختلف انداز اور وہ اپنے رب کی تعبیداری کرے گا کہ یہی اس کے لئے درست ہے تعبیداری کرنا اور اس دن زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر چھپی ہر چیز باہر نکال دے گی اور خود خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کی فرمو برداری کرے گی کہ یہی اس کے لئے واجب ہے اس کے جو مضمون ہے وہ حلاقہ تو تباہی جن کے مقدر میں ہے تو اس وقت پھر ایسا شخص جو ہوگا وہ یہ کہے گا کہ کاش مجھ موت آ جاتی لیکن اب کہاں وہ پہلے ہی اپنے اہل میں خوش خرم رہ چکتا ہوگا لہذا اب تو اسے جانب کی بڑھکتی آگ میں چھونک دیا جائے گا تو بس اس سے بچ ہوئی سکیں گے وہی لوگ بچ سکیں گے جو ایمان اور نیک عمال پر کارباند رہے ہوں گے اور ایسوں کے لئے ان کے رب کی طرف سے کبھی ختم نہ ہونے والا عجر و ثواب ہے عجر غیر ممنون سے مراجی ہے کہ وہ کبھی منقطع نہیں ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا کہ اس صورت کا جو پہلا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو عزیز و حمید ہے وہ ایمان لانے کی سزا کے طور پر جو اصحاب اخدود کو قتل کیا گیا اور انہیں خندق خدوا کر بڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا تو لیکن وہ صحابی ایمان تھے تو ایمان کی چاشنی ایسی تھی کہ لوگ مرتے مرتے مر گئے مگر انہوں نے ایمان گداما نہ چھوڑا تو یہ صحابی حدود کا واقعہ وہ مشہور ہے تو اب یہ یہ بات ایک قسم کی یعنی عقیدے کی ایسی بات ہے کہ عقیدہ پر جب انسان اس کا کمل یقین ہوتا اور وہ پختہ ہو جاتا ہے یقین تو پھر یہ پختہ یقین عقیدے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر جب عقیدہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد کسی قسم کی تکلیف وہ مومن کو اس کے ہاتھ سے ایمان کا دامن نہیں چھڑا سکتی پھر انشاءت فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے وہ پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ جس قوم کا ارادہ فرما لے پھر اس کو کرنے والا ہے اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طاقت و قوت محبت و مغفرت اور جلال و حظمت کو بیان کی کر کے یہ مجرموں کو یہ بتایا گیا کہ ان پہ مضبوط ہاتھ ڈال جائے گا یعنی ان کی پکڑ بہت سخت ہوگی اور پھر آخر میں فرعون اور سمود کی علاقت کا بیان ہوا اور ساتھی اسی مضمون پر یہ فرما دیا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ انتہائی محفوظ ہے یہ لوح محفوظ میں بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ محفوظ ہے اس کے بعد سورہ تارک کا آغاز ہوتا ہے اس میں بھی مرکزی مضمون یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ستاروں کی قسم یاد فرمائی گئی کہ جس طرح نظام شمسی میں ستارے ایک محفوظ اور ایک بہترین ایک خاص نظام کے پابند ہے اسی طرح انسانوں اور ان کے عامال کی حفاظت کے لئے بھی فرشتے مقرر ہیں مدین ہیں پھر انسان کو اس طرح متوجہ کیا گیا کہ اس کا جو مادہ تخلیق ہے اور جو اس کی کیفیت تخلیق ہے اس پر وہ توجہ کرے کہ جب انسان اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دی جائیں گے اور اس دن ہر کوئی بے بس اور بے کس ہوگا اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ حق ہے اور یہ حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والی کتاب ہے کافر جو ہیں وہ سچ سے کر رہے ہیں اور اللہ ان کا توڑ کر رہا ہے لہٰذا انہیں کچھ لمحات مولت دے دیں تو پھر یہ لوگ اللہ سے بچ کر کہاں جائیں گے ابھی ان کے لئے مولت تو ہے لیکن یہ کیسے بچ سکیں گے اس کے بعد سورہ اللہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور انسان پر جو اللہ کے نامات ہیں جو اس کی انعائیات ہیں اس کا تذکرہ ہے ابتدا میں یہ مضمون چار رہا ہے پھر یہ جس میں کسی قسم کی کوئی بھول چوک کی گنجائش نہیں ہے البتہ اگر اللہ کسی مرالہ پر کرونے پا کے کسی حصہ کو منصوخ کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذین سے معاف کرنا تو وہ کر بھی سکتا ہے پھر اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر اپنے باطن کو صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز ادا کی تو وہی کامیاب ہوا اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اور یہی پیغام پہلے جو صحیفے تھے ان یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے اور اس میں مضمون یہ ہے کہ جہنم اور جنت کے بعض مناظر بیان کیے گئے ہیں کہ کچھ چہرے زلت سے سیاہ ہوں گے اور پھر وہ گرم آگ میں داخل ہوں گے ایک کھولتے ہوئی چشم کا پانی ہی انہیں پلائے جائے گا اور ان کا کھانا ایک قسم کی چھاڑی ہوگی اس چھاڑی کی سوا کچھ نہیں ہوگا تو وہ کھانا ایسا ہوگا کہ نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہیں ان سے ان کی دھوک دور ہو سکے گی تو پھر فرمایا کہ کچھ چہروں پر اس دن نعمتوں کے اثرات ہوں گے اور وہ اپنی جو مسائی ہیں جو اپنی کوشش ہیں ان پر راضی ہوں گے اور وہ اونچے اوتقی اور امدہ بچھونے وہاں بچھے ہوں گے اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ توحید باری تعالی ہے خاص کر اس میں ایک عجیب الخلقت جانوار اونٹ کا ذکر ہے جسے سہرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو انسانیت کے لیے یاد دہانی اور وہ ہم پر آپ چھوڑ دیجئے تو یہ پھر یہاں گویا مضامین کا اختتام ہوتا ہے پھر سور فجر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی نے ابتدا میں پانچ قسمیں یاد فرمائیں کہ اللہ تعالی نے پھر کافروں کی گرفت کرنے اور عذاب دینے کا اعلان فرمایا اور اس پہ جو دلائل اور واقعاتی شوایط پیچ کی قوم آد اور سمود اور فیرون اور ان کی علاقت کا بیان اس کے بعد جو سترہویں آیت ہے آیت نمبر سیونٹین اس میں یہ مضمون ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ایک دوسرے کو یتیم کی کھلانے کی تغییب نہیں دیتے وراثت میں ملا ہوا مال ہڑپ کر جاتے ہو تمہیں مال و دولت سے بے پناہ محبت ہے بات کا مضمون یہ ہے کہ آخرت میں اس مال و دولت کی ناپائیداری کا تمہیں احساس ہوگا انسان اس وقت پچھتائے گا مگر پھر یہ پچھتا ہوا کچھ کام نہیں آئے گا بات کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف خوش خرم ہو کر لوٹ جاؤ اور ہمارے بندوں میں شامل ہو کر ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہ وہ ہیں جو اللہ کے بلد سے مراد شہ یعنی شہر مکہ ہے تو اللہ تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں رسول قریم ریعش پذیر تھے تو آپ وہاں چلتے پھرتے تھے خرام ناز فرماتے تھے پھر والد اور اولاد کی قسم اٹھانے کے بعد فرما کہ انسان مشکت اور تکلیف کے مرائل سے گزرت رہتا ہے کیونکہ جو نیکی کا راستہ ہے وہ اختیار کرنے میں بھی مشکت آتی ہے اور بدی کا راستہ اختیار کیا جائے تو اس میں بھی مشکت آتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ نیکی کی راہ میں مشکت اٹھانے والوں کے لئے عجر و بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لئے دو آنکھیں بولنے کے لئے زبان اور دو ہونٹ عطا کیے اور نیکی اور بدی کو شعور عطا کیا پھر قیامت کے مسائب اور شدائد اور سختیوں کا تذکرہ ہے جن سے ایمان اور عمل سالح کے علاوہ کوئی چیز ہے قسم یاد کرنے کا انداز ہے انسان کے نفس سمیت بخلوقات میں سے سات چیزوں کی قسم یاد فرمائی گی اور بتایا گیا کہ اللہ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کا شعور ہے وہ الہم کر دیا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک اور تاہر رکھا تو وہ اور ان کی نابقار قوم کے سیاہ کرتوت کا تذکرہ ہے اس کے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے تو پھر جب اس قوم کو عذاب رائی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو وہ پھر کوئی ایک فرد بھی نہ بچا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی ہمارا طریقہ ہے کہ جب ہم کسی کو ہلاک کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج اور عواقب سے ان کو پھر پیش نظر ہم نہیں رکھتے اس کے بات سورہ لیل کا آغاز ہوتا ہے اس سورت کی ابتدا میں یہ مضمون ہے کہ انسان کی جد و جد دو مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے اب ایک طبقہ تو وہ وہ ہے کہ اللہ کے اطا کردہ مال و دولت میں سے اس کی راہ میں خرج کرتا ہے تقوی پر کار باندھ رہتا ہے نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو اس کے لیے ہم آسانی کر دیتے ہیں یعنی جنت پر اس کی پہنچ کی جو منزل ہے وہ آسان کر دیتے ہیں اب ان کے مقابلے میں دوسرے طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دی ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے اور دولت کی فرامانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتے اور نیک باتوں کو جھٹلاتے ہیں ایک ایک فرج جو ہے نیک بات کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے پھر ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ جو ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیتے لیکن جب یہ جو نافرمان ہے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جب جنب گڑے میں گرے گا تو پھر بخل سے بچائے وہ مال تو نہیں بچا سکے گا آخری آیات کا مضموع ہے وہ یہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے اس کا جو قلب ہے وہ بخل سے حرز سے حوض سے اور دولت کی محبت کے غلبے سے کل پاک ہو جائے اور یہ بعض مفصلین کرام کی مطابقی یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں جن کمال جہاد کی تیاری اور حضور کی مدد و نصرت اور علامہ کو خریدنا اور انہیں آزاد کرنا اسی میں خرج ہوا آگے سورہ وہ دحا کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کچھ دیر کے لیے یعنی کچھ دنوں کے لیے وہی ربانی رک گئی تو رسول کریم صلی اللہ پر ایک خاص قفیت تاریہ ہو گئی غم کی اس موقع پھر ابو لعب کی جو بیوی ہے ام جمیل اس نے آپ کی شان میں نازبہ الفاظ گئے دیئے تو پھر آپ مزید آپ کے قلب مبارک پر اثرات ہوئے تو پھر اللہ تعالی نے قسم یاد فرما کر فرما کہ جس طرح دن کے ساتھ اجالہ ایک ریالیٹی ہے وہ یعنی جدا نہیں ہوتا اور رات کے ساتھ اندھیرہ یہ بھی ایک ریالیٹی ہے کہ وہ الادنی ہوتا اسی طرح یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب فرمایا ہے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہیں کبھی آپ سے بیزار ہوا ہے تو پھر یہ جب وئی نازل ہوئی یعنی سورة دعا کی یہ آیات تو پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور جو آپ کو تکلیف دینے والوں کی زبانیں تھیں تو وہ بند ہو گئیں تو اس سورت کی جو ساتھویں آیت ہے وہ بہت ہی توجہ کے قابل ہے بہت سے اہل علم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ اور گم پایا تو اس نے پھر مقصود تک پہنچا دیا یعنی وہ جدک دول فہدا کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ اور گم پایا تو اس نے پھر مقصود تک پہنچا دیا تو جن سے تمام امت مسلمہ کو یہ حکم گیا کہ یتیم پر بلکل سختی نہ کی جائے سائل کو جھڑکا نہ جائے اور رب کریم کی نعمتوں کا خوب خوب چرچہ اور تذکرہ کیا جائے اس کے بعد سورہ انشراح یعنی علم نشرا کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سورت بھی رسول کریم کی شان و شوکت اور آپ کی عظمت و رفت کے بیان پر مجتمل ہے شروع میں یہ فرمایا گیا کہ کفار کے تان اور تشنی اور دل آزار باتوں سے آپ کا سینہ مبارک جو تنگ ہو جاتا تھا تو اللہ نے اسے انوار حکمت و معرفت کے لئے کشادہ فرما دیا یعنی آپ کو عظیمت اور استقامت کی نعمت سے نواز دیا نبوت کی آل از مداریاں جو آپ کی پشت مبارک بار گیران تھی ان سے عدہ براہ ہونے میں ہم نے آپ کو سہولت پہنچائی اور آپ کے نام کے ساتھ ملا کر دنیا آخرت میں ہر جگہ آپ کا ذکر بلند کر دیا جہاں بھی ذکر خدا ہوگا وہیں ذکر مصطفیٰ ہوگا پھر یہ جو مکہ مکرمہ کی مشکت تھی اور تکالیف تھی اس حوال سے رشاد فرمایا کہ یہ مسائب تکالیف دیر پا نہیں ہے تو تنگی کے بعد انقریب سہولتوں اور آسانیوں کا دور شروع ہونے والا ہے پھر رشاد فرمایا کہ محبوب آپ اپنے فرائض منصبی کی ادائی کے بعد اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے خاص طور پر وقت نکال کریں پھر سورہ وطین کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں وطین قسمیں یاد فرمائی گئیں تور بیت المقدس اور پھر مکہ مکرمہ کو وہی کے ساتھ جو ہے وہ جو عزاز شرف فتح کیا گیا پھر کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان کو جو اللہ نے اپنا شاہکار بنایا یعنی شاہکار قدرت بنا کر حسین جمیل اور بہترین شکل و صورت کے عزاز اور شرف سے نوازا تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پھر ہم نے اسے پس سے پس تر حالت میں بھی لٹا دیا مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور عزت و شرف کا جو مدار ہے وہ انسان کی ظاہری صورت پر نہیں بلکہ ایمان پر ہے اور عقید پر عمل پر ہے پھر سورة الگ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی جو ابتدائی پانچ آیتیں ہیں ان کے بارے میں مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ وہ غار حرام میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرام تھے اور آپ نے پھر نبوت کا اعلان کیا تو آج کہ کچھ سکالر ہے جن میں جاوید احمد غامدی اور ان کو ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ غار حرام کا کوئی واقعہ نہیں لیکن ہم چونکہ یہ کسر سے بیان یک سر چٹلا نہیں سکتے تو یہ پہلی پانچ آیت جو ہیں وہاں نازل ہوئیں تو پھر ان آیات مبارکہ میں جہاں پہلا حکمی حصول علم کے حوالے سے ہے یعنی پورا ایک پروسس جو ہے وہ فرمایا اور اس پہلی آیت میں اللہ تعالی کے رب اور خالق ہونے کے بیان ان کے ساتھ ساتھ علوم کی دو شاخیں جو ہیں وہ ان کی طرف اشارہ فرما دیا عمرانیات اور تخلیقات پھر یہ دوسری جو آیت ہے اس میں حیاتیات اور پھر علم اخلاقیات کی طرف اشارہ فرما دیا یہ بات واضح کر دی گئی کہ اسلام کا تصور علم بڑا وسیع ہے تو جب اسلام طلب علم اور حصول علم کی بات کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں سارے علوم شامل ہیں سارے علوم سے مراد ہمارے وہ علوم ہے جو انسانیت کے لئے سود مند ہوں اور جو انسان کو نفع پہنچائیں یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ صرف نماز روزا از زکاة اور وہ علوم ہوں بلکہ ہر وہ علم مراد ہے جو انسان کو نفع پہ جائے اس کے بعد اس عمد کے فران یعنی ابو جیل کی بدترین حرکت اور اس کی سرکشی اور تقبر کی جو انتہا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو نماز جیسے عظیم شان عمل سے روکنے اور کی وہ جب پیٹ اور خزانہ بھر ہو تو وہ پھر انسان ہو کر دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتا اور نئی خدا کو اپنا مسجود اور معبود سمجھتا ہے آخر میں پھر یہ ورننگ دی گئی کہ اگر وہ اپنی نازب ارکاس سے باز نہ آیا تو ہم اسے جہنمی فوج کے آتھوں گرفتار کرا کے اس کی چھوٹی پیشانی اور گناہوں سے آلودہ پیشانی کے بالوں سے کسیٹ کر اسے جہنم میں پھنکوا دیں گے اس کے بعد سورہ قدر کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں شب قدر کی لیلت القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ لیلت القدر کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی نسبت سے بھی مشرف فرمایا اور اسے پھر ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا تو گوئے شب قدر کی عظمتوں کا راز جو ہے وہ نزول قرآن ہے اور انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر تمہیں بھی عظمتیں اور رفتیں مطلوب ہیں تو پھر قرآن کے دامن سے وہ ابستہ ہو جاؤ تو اس میں شب قدر جو ہے وہ قطعیت کے ساتھ محتیم نہیں فرمائی گئی بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ تاغرہ تمہیں اکیس سے لے کر انتیس تک تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں ایک حکمت یہ بھی ہے بندوں کے ذوق اور خیر کی جستجو کا جو ایک قسم کا اختبار اور امتحان ہو تو اکثر مفسرین ستائیسویں شب کی طرف گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بعد سورہ بجینا کا آغاز ہوتا ہے تو یہ جو اہل کتاب ہیں ان کی تردید میں نازل ہوئی کہ وہ بن اسرائیل سے آخری پیغمبر قیامت کے منتظر تھے مگر جب وہ بن اسرائیل سے مبوس ہوئے تو پھر وہ ان کی نبوت اور رسالت کے انکاری ہو بیٹھے تو مرکزی جو اس کا مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ تمام باطل عدیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی اختیار کی جائے نماز قائم کی جائے زکاة ادا کی جائے یہی سیدھا راستہ ہے یہی دین مستقیم ہے اس کے بعد فرمایا کہ دین فطرت یعنی اسلام کا راستہ رکنے کے لیے تمام کفر جو کافر جو ہے یعنی الکفر کلہم ملت واحد اس کے تاعت یہودی عیسائی اور کفار اور مشرقین یہ سب اکٹھے ہیں تو اس کے بعد بدکاروں کا جو انجام ہے اور نیکوکاروں جو ملنے والی جزا ہے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے رب کے بارگاہ میں دائمی رہیش کے باغات ہیں جن کے نیچے نیرے رواں ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں یہ مقام در اصل اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کا خوف دل میں جس نے جمائے رکھا پھر سورہ زلزال میں وہی مضمون قیامت کا بیان ہوا ہے تو کہ زمین کے سینے پر جو کچھ بھی ہے وہ سینے میں اس کے اندر جو راض ہیں وہ سارے اگل دے گی یا مطلب یہ کہ جو بھی اموات اس میں دفن ہے انہیں نکال باہر کرے گی اس دن زمین اللہ کے حکم سے ساری خبریں بیان کر دے گی لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے پھر ان کی عمال کے مطابق انہیں دو قسموں میں تقزیم کر دیا جائے گا بعض شقی یعنی بدبخت ہوں گے اور بعض سعید یعنی نیک بخت ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک اس دن اپنی معمولی سی معمولی نیکی یا معمولی سی معمولی بدی کا انجام کھلی آنکھوں سے دیکھ لے گا پھر سورہ آدیات کا آغاز ہوتا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسم کے ساتھ بیان کر کے جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے تو اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ جب مجاہد کے گھوڑے کا یہ مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود مجاہد کا کیا مقام ہوگا اور اسی بھی گھوڑے کی جو ہے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری مشہور ہے تو وہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور کونتی تلواروں میں بھی خوش چاہتا ہے اللہ اکبر ہے اس کے بعد انسان کی فطرت اور طبیعت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے اس کے پاس ایک لاکھ ہو تو وہ دو لاکھ کی تلاش میں سرگردان پھرے گا اور دو تو تین کے چکر میں رہے گا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے موں کو سما کوئی چیز نہیں بھر سکتی اس کے بعد سورہ قارعق آغاز ہوتا ہے اور اس میں بھی قیامت کے احوال اور احوال کو ایک بار پھر بیان کر کے فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کی وہ ایک پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ ہوگا دہکتی ہوئی آگ جہنم کی آگ اس کے بعد سورہ تقاسر ہے اس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی جو حوص ہے اس حوص نے دراصل انسان کو غافل کر دیا ہے مگر جب قبروں میں پہنچیں گے تو پھر مال کی بے سباتی کا پتہ چل جائے گا اور وہ محاسبہ کا وقت ہوگا اور ایک ایک نعمت امن صحت فراغت کھانا پینا علم مال و دولت سب کا سختی سے ساب لیا جائے گا یعنی یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ نے کہاں کہاں اور کیسے کیسے اور کس انداز سے خرج کیا تھا پھر سورہ پھر سورہ اثر کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں زمانہ کی قسم یاد فرمائی گی ہے کہ انسان بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہے اور اس گھاٹے اور خسارے سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ ایمان لائے عمل صالح کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی وسیعت تو تاقید کرے امام محمد شافی یعنی محمد ادریس محمد بن ادریس الشافعی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی تو انسان کی رنمائی اور رضایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے آگے جی صورت اے حمزہ اس صورت میں انسان کی تین بیماریوں کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے اے انتانہ زنی عیب جوئی اور دنیا کی محبت تو شدید مضمت کر کے بتایا گیا ہے کہ اس اخلاقی مرض میں لوگ مبتلا ہو کر حقوق اللہ اور حقوق اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ان کا انجام اللہ کی بڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جو انہیں چورا چورا کر کے رکھ دے گی پھر سورہ فیل کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں مشہور قصہ ہے جی اصحاب فیل کا تو وہ یمن کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ابراہ اور اس کے ساتھ اس کا لشکر تھا وہ قابط اللہ کو مسمار کرنے کے مضموم ارادے سے آیا تھا لیکن اللہ نے پھر پرندوں کے جھونڈ کے جھونڈ بیجے جن کے لئے ابابیل کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے پھر کنکر پھینکے تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ مٹی کے گارے کے خوش کنکر تھے تو لیکن انہوں نے کام بلکل آج کل جدید بموں کی طرح ان پر اثر کیا کنکریاں برسائیں اور انہیں بالکل کھائے ہوئی بھوسے کی طرح کر دیا یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو دراصل یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ ان قریب کعبہ کا جو حقیقی محافظ ہے وہ پیدا ہونے والا ہے اور یہ بھی اس میں پیغامت تھا کہ اگر انسان اللہ کے دین کے دفاع سے پہلو تحی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ تو پھر حقیق اور چھوٹے سے پرندوں سے بھی کام لے سکتا ہے سورہ قریش کا آغاز ہوتا ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ بیتاللہ کی جو تولیت ہے متولی ہونا اس وجہ سے وہ بے خوف و خطر گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کا جو تجارتی سفر کیا کرتے تھے اس کا ذکر ہے بیتاللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کے تجارتی کافلے بے خوف و خطر رہتے تھے تو ان کی جو معیشت تھی وہ محفوظ تھی تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ دو نعمتیں سردیوں کی اور گرمیوں کی ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا کہ یہ جو خود فریبی ہے خود پسندی ہے اور کوم پرستی ہے اس سے باز آ جاؤ اور بیتاللہ کے رب کی بازت کرو جس نے تمہیں اپنی ان نعمتوں سے نواز آیا اس کے بعد سورہ مععون کا آغاز ہوتا ہے تو اس سورت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے یتیم کے ساتھ جو نارواز سلوک کیا جاتا ہے نارواز سلوک کرنے اور پھر عام مخلوقات کی جو خدمت ہے یعنی خدمت کے کاموں سے غفلت برتنے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے جیسے جو مضموم عامال ہیں عادات ہیں اور پھر قیامت کو جھٹلانا تو یہ گویا قسم کا قیامت کو جھٹلانا ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے تو ساتھی ساتھ جو نمازوں کے ساتھ دیگر عبادات میں ریاقاری ہے اس کی سختی سے مضمت کی گئی ہے پھر سورہ کوسر کا آغاز ہوتا ہے یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مختصر ترین صورت ہے اور اس صورت کے ذریعے عرب کے فسحا اور بلغا اور بڑھ بڑی شعراء اور ادبا اور خطبہ ان کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا مگر وہ اس کے مقابل کلام بنا کر نہ لاسکے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسر اطا کی جانے کا ذکر ہے تو کوسر سے مراد خیر کثیر ہے یعنی ہر طرح کی ہر قسم کی بھلائی ہر قسم کی علوم ہوں فنون ہوں اخلاقیات ہوں ہر قسم کی بھلائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطاع کر دی اس میں سے ایک حصہ عوض اکسر بھی ہے جہاں محشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست کرم سے اس سخت پیاس کی عالم میں پیاسوں کو سہراب فرمائیں گے پھر دشمنان اور گستاخان رسول کا نام و نشان مٹا دیے جانے کا اعلان فرمایا ان نشانیہ کا ہوا ہے اللہ ابتر تو یہاں پر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے پھر صورت کافرون کا آغاز ہوتا ہے اس صورت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حق اور باطل میں کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا یعنی جو اسلام کا نظام حیات ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی طرف بلکل نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کفر سے بیزاری کا اظہار کرنے کا جو ہے وہ اس کی بھرپور تلقین کی گئی ہے اس کے بعد صورت نصر ہے تو اس میں یہ اسلامی ترقی کا جو ہے اس کا اروج پر اور فتح مکہ جو ہے اس کی پیشنگوی فرمائے کی گئی ہے بتایا گیا کہ جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو ان فتوحات اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر اور تسبیح بیان کی جائے اور پھر اس سے اپنی مغفرت تربخشش طلب کی جائے پھر سورہ لہب ہے تو یہ پوری سورت دشمن رسول ابو لاب جو رشتے میں تو حضور کا چچا تھا عبدالعزہ اس کا نام تھا اور اس کی بیوی ام جمیل یہ ان کی شدید ترین مضمت کی گئی ہے اور ان کے انجام بد کو بیان فرمایا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس مال و دولت اور اولاد کی کسرت پر اسے ناز تھا وہ تو اس کی نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی اور یہ دونوں ذلت آمیز اور عبرتناک موت مریں گے تو اس میں یہ گستاخان رسول اور مخالفین اسلام کے لئے بڑی تنبیہ اور بڑی وارننگ ہے پھر سور اخلاص ہے اس سورت میں جو عیسائیوں کا اور مشرقوں کا یہ باطل عقیدت تھا نا اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ وہ فرشتس کی بیٹیاں ہیں اور اس طرح آگا عیسائی علیہ السلام کو اور باقی جو تو ان کے باطل عقیدت اس میں ترتید کی گئی ہے خالص توحید بیان کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے وہ جکتہ ہے وہ بے نعاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ جو تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے قرآن پاک کا ایک ختم کر لیا اس کے بعد سورہ فلق ہے اس صورت میں تمام مخلوقات اور رات کی اندھیرے اور جدگر اور شرارت کرنے والے لوگ اور حاسدین ان تمام لوگوں کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا حکم اور تلقین فرمائی گئی ہے پھر آخری سورہ سورہ انناس اس صورت میں خناس کی جو ہے کہ وہ پلٹ پلٹ کر اور چھپ کر وسوسے ڈالنے والے جو ہیں ان کے شر سے جس میں خناس ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ بہکانے والے وسوسے اور تو وہ ہمات میں ڈالنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ان آخری تین سورتوں یعنی سورہ اخلاص قل ہو اللہ خد سورہ فلق قلعوز برپ الفلق اور سورہ الناس یعنی قلعوز برپ الناس اس کی تلاوت فرما کر اپنے آتوں مردم فرماتے اور پھر ان متبرک آتوں کو ان مقدس آتوں کو اپنے سر مبارک اور چہرے مبارک اور پورے بدن پر پھر پھیر دیتے اور یہ عمل تین مرتبہ فرماتے تو پھر اس کی برکت سے جو ایسے کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالی کی وہ بندہ اللہ تعالی کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے اور یہ جو مختلف نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں خاص کر جنات وغیرہ تو ان کے شر سے پھر محفوظ ہو جاتا ہے تو یہاں آخری پارے کے مضامین مکمل ہوئے اور ساتھ ہی پورے قرآن مجید کے تیس پاروں کے مضامین مکمل ہو گئے ہیں ان مضامین کے بیان کرنے میں خاکسار ابو الحسن واحد رزوی سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے اور ساتھ ہی جتنے بھی سماعت کرنے والے خواتین اور حضرات ہیں ان سب سے التماس ہے کہ وہ اس خاکسار کے لئے بھی دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں اور جس پارے کے مضامین میں آپ کو کوئی تشنگی محسوس ہوئی ہے تو وہ دوبارہ سماعت کریں اور بار بار ان کو سماعت کریں اگلا رمضان تو پھر قسمت کی بات ہے تو ان گیارہ مہینوں میں یہ ویڈیوز کی شکل میں محفوظ ہو گیا سلسلہ ان کو بار بار سماعت کرتے رہیں ہو سکے تو اپنے کافیوں اور ریجسٹر پر لکھیں اور قرآن پاک یہ جو مضامین ہیں ان کو مستاظر رکھیں ہمیں وقت اپنے ذہن میں رکھیں اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن اور تفہم قرآن کی دولت سے نوازے اور پھر عمل پر قرآن کی حمد ارزانی فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ